بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کھیرے کا بڑا ہی زبردست توتھنگ لوشن بنانے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ یہ ایفیکٹیو لوشن ہے آپ اس کو گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں اور اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے آپ کو بہت ہی اچھے ریزرڈ ملیں گے ایک تو آپ کی جو سکن ہے وہ مسترائز ہو جائے گی فیر ہو گی اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اوپر سے بلیک سپارٹ کا بھی ہاتمہ ہو جائے گا لیکن ویورز ادھر ایک بات کا حیال ہے کہ یہ جو لوشن ہے یہ آپ نے بہت ساتھ گرمی میں نہیں لگانا ابھی تھوڑا سا موسم گرم ہے لیکن اگلے مہینے سے آپ اس کو لگانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ روزانہ لگائیں گے اپنی سکن کے اوپر تو آپ کو اس کے بڑے ہی اچھے ریزرڈ مل جائیں گے اس سوٹھنگ لوشن کو بنانے کے لیے یہ مجھے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہے کھیرہ اور فریش ایلو ویرا جو جل ہے اس کا ایک اتنا ہاف لیف میں سے اتنا گودہ نکال لینا ہے اور ایک ادر لیمن چاہیے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے یہ آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا کھیرے کو میں نے فل کھیرے کو میں نے کٹ کر لینا ہے چھلکو سمیت اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کر کے میں نے اس کا پانی لینا ہے سارے کا سارا میٹیریل جو ہے گرائنڈ ہو جکا ہے اچھے طریقے سے اب میں پورے کا پورا جو لیمو ہے اس کو کٹ کر کے اس کے بیج میں ڈال لیں گی لیمن کو بھی میں نے کٹ کر کے اس کے بیج میں ڈال لیا ہے دوبارہ اس کو میں بلینڈ کروں گے بلینڈر کے ساتھ کھیرے کا جوس بھی ہمارے پاس آ گیا ہے اور ایلوی رجل کا جو پتہ ہے اس کا گودہ بھی ہے اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے بلائی یہ جو ملائی ہے یہ میں نے گھر پہ نکالی ہے اگر گھر میں عام دودھ کے اوپر سے ملائی نکالی جاتی ہے آپ نے وہ ملائی لے لینی ہے آپ اس کی جگہ مارکٹ والی ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ سوٹھنگ لوشن کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے جو اس سے نہ صرف آپ کی سکین مسترائیس ہوگی بلکہ آپ کی سکین کے اوپر سے اگر ڈارک سپوٹ ہیں ان کا حاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی سکین ہے فیر ہو جائے گی اور آپ کی سکین کے اوپر گھر جائیاں ہیں تو وہ بھی ہتم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویورز ایک بلینڈر لینا ہے اور اس کے بیچ میں ہم نے ملائی کو ڈالنا ہے وان ٹو ٹری ٹیبل سپون ہم نے ملائی کو ڈال لینا ہے اور جو ایلویرہ جیل کا گودہ ہوگا وہ بھی ڈال لینا ہے آپ اس کے بیچ میں مارکٹ والی ایلویرہ جیل بھی ڈال سکتے ہیں اور ککمبر جوز کو بھی ہم نے ٹری ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے کھیرے کے جوز کو بھی ہم نے اتنا ڈالنا ہے جس میں ہماری یہ بلینڈنگ اچھے طریقے سے ہو جائے فور سے فائیو ٹیبل سپون آپ اس کے بیچ میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے آپ اس کی کوانٹٹی کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس ٹائپ کی ہو جائے گی آپ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے یا تو پھر ڈبل بوائلر میں یا پھر ہم نے اس کو مایکرووے میں کچھ سیکنڈ اس کو گرم کرنا ہے تاکہ یہ جتنی بھی بلائی ہے نرم ہو جائے اور اس کے بیچ میں مکس ہو جائے اس بلائی کو میں نے گرم کر لیا ہے اب میں نے اس کو ایک کنٹینر میں ڈال لینا ہے تاکہ یہ ساری جو بلائی ہے یہ جم جائے اور ہمارا ایک بہت ہی زبردست نوشن جو ہے ریڈی ہو جائے اس کو میں ایک کنٹینر میں ڈال لوں گی سب سے پہلے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھتی ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کی طریقے سے کرنا ہے بہت ہی زبردست یہ لوشن بنا ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائر کیجئے گا یہ موسٹرائزنگ لوشن ہے اس کو آپ کو چہرے پہ لگاتے ہی چہرہ موسٹرائز بھی ہو جائے گا چہر سے چھائیوں کا بھی ہاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے اس کے فیس کو پر بڑا ہی حبصورت گلو آئے گا آپ نے اتنا سا آپ نے لینا ہے اور اس کو جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر ملنا ہے تو یہ سارا اپنی سکین کے اوپر ابزار ہو جائے گا اور آپ نے اس طریقے سے اپنے فیس کو پر لگا لینا ہے یہ نائٹ لوشن ہے آپ اس کو رات کے ٹائم لگائیں اور لگا کے سو جائیں اور صبح جب اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ بہت زیادہ چمکتا دھمکتا پائیں گے بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ کھیرے کا جو لوشن ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ویورڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب بھی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ